احمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم عمّا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے جنگ بدر کا ذکر سنا کہ اللہ تعالی نے بطور نشانی کفار کے سامنے اس کا ذکر فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ تین سو تیرہ امان والے تھے اور ان کے مقابلے پر ہزاروں لوگ تھے لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اللہ تعالی جس کی مدد فرمائے فرشتے جن کی مدد کے لئے اتریں یہ حق والی جماعت ہے یہ اللہ رسول کا گروہ ہے یہی گروہ کامیاب ہونے والا ہے تم لوگ اپنے اوپر غرور نہ کرو اپنے مال پر اپنی اولاد پر اپنے اسلحے پر اس نبی کا کلمہ پڑھو اس کے غلام بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالی نے جہاد کا ذکر فرمایا جہاد وہی شخص کرتا ہے جس کی نظر میں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں آج جو آیا مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالی دنیاوی زندگی کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ دنیا کی دنیا کیا ہے کہ دنیا میں ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو انسان کے دل کو کھیشتی ہیں انسان اس کی طرف کھشتا چلا جاتا ہے اور ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے لیکن یہ سب دھوکے کا سامان ہے انسان کو اپنا اصل وطن نہیں بھولنا کہ اس نے اس جہاں سے دوسرے جہاں میں بھی جہنا ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے زینا للناس ہم نے آراستہ کیا سجایا لوگوں کے لئے حب الشہوات ان کی خواہشات کی محبت ان میں محبت رکھی گئی ہے کن چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے من النساء عورتوں کی والبنین اولاد کی بیٹوں کی والقناتیر المکنطراتی اور یہ جو دھیروں مال جمع کرنا ہے اس کی محبت کہ بندہ کہتا ہے کہ بس میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو جائے اسی دھن میں رہتا ہے کہ لگ پتی کہتا ہے کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں کروڑ پتی کہتا ہے کہ میں عرب پتی ہو جاؤں عرب پتی کہتا ہے میں خرب پتی ہو جاؤں تو یہ مال جمع کرنے کی ایک دھن یہ بھی ایک محبت ہوتی ہے جو رکھی گئی ہے من الزہبی سونے کی محبت والفضلتی چاندی کی محبت والخیل المصومتی یہ جو گھوڑے نشان لگائے ہوئے ہیں ان کی محبت والانعام یہ چوپائیوں کی محبت والحرز کھیتی باری کی محبت اللہ فرماتا ہے ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کا سامان ہے یہ سب دنیا کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المعاب واللہ تعالی کے پاس ہے بہترین ٹھیکانہ سب سے اچھا ٹھیکانہ اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ تعالی نے ان سات چیزوں کا ذکر کیا اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو انسان کی دوڑ انہی سات چیزوں کے پیچھے ہے کسی کو عورتیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں وہ ان سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا نہیں کسی کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے وہ اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے کسی کو مال جمع کرنے کی دھن سوار ہوتی ہے پیسہ پیسہ جمع کرتا ہے جمع کرنے کی دھن سوار ہوتی ہے کسی کو سونے سے محبت ہوتی ہے وہ سونے کے سیٹ پر سیٹ بناتا ہے کسی کو چاندی سے محبت ہوتی ہے کسی کو گھوڑوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ انسان گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ایک تکبر پیدا ہوتا ہے جب وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے فرمایا یہ جانوروں کی محبت کہ میرے پاس اتنے جانور ہو جائیں میں کاروبار کروں گا اور کھیتی باڑی یہ جو انسان کھیتی باڑی کرتا ہے یہاں سے آناج گلہ اگاتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کی اللہ فرماتا یہ سب چیزیں یہ دنیا کا سامان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے اگر دنیا گزارنی ہے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو شادی بھی کرنی ہے اس کی اولاد بھی ہوگی اسے کاروبار بھی کرنا ہے اسے پیسہ بھی جمع کرنا ہے شریعت کسی چیز کو منع نہیں کرتی اس آیت میں جو بیان ہوا ہے وہ کفار مشرقین یہود و نصارہ یا وہ مسلمان جو شخص ان چیزوں میں غرق ہو جائے ان چیزوں میں فنا ہو جائے ان چیزوں میں اتنا غرق ہو جائے کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول بھی یاد نہ رہے دنیا کیا ہے بیوی بچوں کا نام یہ اولاد کا نام پیسے دولت کا نام دنیا نہیں ہے دنیا وہ ہے جو تمہیں اپنے رب سے غافل کر دے اگر تمہیں بہت اچھی بیوی ملی ہے تم رب کو بھول گئے وہ دنیا ہے اولاد ملی رب کو بھول گئے وہ دنیا ہے مال و دولت آیا رب کو بھول گئے وہ دنیا ہے بہت اچھا کاروبار ہو گیا سونے چاندی میں کھیلنے لگے بہت زیادہ سونہ چاندی جمع ہو گیا بہت زیادہ مویشی جمع ہو گئے کھیتی باڑی کرنے لگے بہت زیادہ کاروبار چلنے لگا بس دنیا کیا ہے دنیا یہ ہے کہ ان چیزوں کو پا کر اگر رب کو بھول گئے تمہیں نماز یاد نہیں ہے تمہیں روزہ یاد نہیں ہے تم فیرون جیسی صفات تمہارے اندر آ گئیں جیسے فیرون کی نیچر تھی وہ نیچر تمہارے اندر آ رہی ہے خود کو تکبر اور غرور کا پتلہ بنا بیٹھے تو یہ سب چیزیں تمہیں دوزخ میں لے جانے کا سمان ہو جائیں گے ورنہ مالدار ہونا بری بات نہیں ہے حضرت عثمان غنی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا آپ نے اسی پیسے سے جنت کمائی حضور نے فرمایا اے عثمان اگر تو اب کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا زامن میں ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو جنت کی بشارت دے رہی ہیں لیکن کارون کے پاس بھی بہت پیسہ تھا فیرون کے پاس بھی بہت پیسہ تھا حامان کے پاس بھی بہت پیسہ تھا لیکن ان کا پیسہ ان کو دوزخ میں لے گیا تو پھر فرق کیسے کرنا ہے یہ چیزیں بری نہیں ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں عورتوں کی محبت اور خوشبوب کی محبت ڈالی گئی ہے ڈیوی سے پیار کرنا بری بات نہیں ہے اولا سے محبت کرنا بری بات نہیں ہے لیکن یہ چیزیں اگر اتنی پیاری ہو جائیں کہ بندہ رب سے غافل ہو جائے تو پھر اس کے لئے بربادی ہی بربادی ہے اس آیت میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آراستہ کیا ہے یہ دنیا تمہارے سامنے بہت سجا کر پیش کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں تم کیا کرتے ہو اس سے دل لگاتے ہو یا ہم سے دل لگاتے ہو یا اللہ اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے یا ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے حضور فرماتے ہیں جب تک تم اپنے اولاد مال یعنی کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے ہم کس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں سوچنا ہے ہماری محبت کے ذاویے کیا ہیں ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں کن سے محبت کرنا چاہیے اللہ تعالی نے یہاں پر دنیا کا نقشہ کھیچا ہے یہ ساتھ چیزوں کا ذکر ہوا انسان کی فطرت اگر دیکھی جائے وہ انہی چیزوں کے پیچھے مرتا ہے ان کے پیچھے وہ اپنی رشتداری کا بھی خیال نہیں کرتا قتل تک بھی کرنا پڑے تو قتل تک بھی ہو جاتے ہیں کوٹ میں زیادہ تر مقدمات اسی پیسوں کے ہیں اسی مال کے ہیں اسی جائدات کے ہیں بندہ اس کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اگر اس کی دوڑ میں لگ کر بندہ آخرت کو بھول گیا نئے کاموں کو بھول گیا نماز یاد نہیں ہے سارا دن کاروبار ہو رہا ہے سارا دن تجارت ہو رہی ہے نماز کا خیال نہیں ہے تو یہ چیزیں اسے سب کی سب دوزخ میں لے جائیں گی یہی ساری چیزیں اس کے لیے وبال بن جائیں گے لیکن اس نے شادی کی ہے گھر بنایا ہے اولاد ہے مال ہے اس کے پاس کوئی بری بات نہیں ہے وہ حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے حقوق اللہ کا بھی خیال کرتا ہے حقوق العباد میں بھی کمی نہیں کرتا حقوق العباد کا بھی حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے تو وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو صرف حقوق العباد پورے نہ کرے اور حقوق اللہ پورے کرتے رہے وہ بھی نقصان میں ہیں جو حقوق اللہ پورے کرے اور حقوق العباد میں کتائی کرے وہ بھی خسارے میں وہ بھی نقصان میں ہے وہ بھی کامل مومن نہیں بنتا اسلام نام ہے عقائد کا سب سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور رسالت کے بارے میں اللہ تعالی نے ضروریات دین میں جن چیزوں کا ماننا ہے جن پر ایمان رکھنا ہے جنت پر دوزک پر قیامت پر خرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر سب پر ایمان رکھنا اس کو عقائد کہلاتے ہیں پھر قرآن پاک میں ذکر ہے عبادات کا جو تم پر عبادت رکھی گئی ہیں پانچ نمازے روزے حج زکاة جو عبادت تم پر رکھی ہیں تم نے اس کو پورا کرنا ہے تیسرا ذکر ہے قرآن پاک میں معاملات کا اگر یہ تینوں چیزیں جس کی صحیح ہوتی ہیں وہی کامل مومن کہلاتا ہے ورنہ بہت زیادہ بندہ عبادت کرتا ہے لیکن اس کے معاملات اس کی بیوی سے محلے والوں سے پڑوسیاں سے اچھے نہیں ہیں تو وہی شخص خسارے میں رہتا ہے عقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں عقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں تو یہاں پر اس آیہ مبارکہ جو ذکر ہے وہ اللہ تعالی نے محبت ڈالی ہے اب تمہارے سامنے یہ سہر عظیم رکھا ہے دنیا بڑی رنگین ہے چمکتی ہوئی ہے اب تم اس سے دل لگاتے ہو یا اللہ رسول سے دل لگاتے ہو تم اس چمکتی دنیا سے محبت کرتے ہو یا اللہ رسول تمہاری نظر میں رہتے ہیں یہ تمہارا امتحان ہے یہ دنیا سجائی ہے بطور امتحان لینے کے لئے جب امتحان لیا جاتا ہے تو سامنے فریب لائی جاتا ہے تو یہ فریب تمہارے سامنے لائی گیا ہے اور تمہیں اگلی سانس کا بھی پتا نہیں ہے لیکن بندے کی پلاننگ سو سال دو سو سال کی ہوتی ہے اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک ایک چیز کو بھی بتا دیا کہ ہم نے ان چیزوں کی محبت تم میں رکھی ہے اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ ان چیزوں کی محبت میں غرق ہو جاتے ہو یا ہمیں یاد رکھتے ہو یہ بندے نے فیصلہ کرنا ہے مال کمانا برا نہیں ہے گھر بنانا شادی کرنا گھر والوں پر مال خرچ کرنا برا نہیں ہے کشتی ہے پانی پر چلتی ہے چلتی رہتی ہے اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے تو ہم نے دنیا اسی طرح ہے اس دنیا کو دل میں آنے نہیں دینا بندہ برباد کب ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس کے دل میں آ جائے اگر بار رہے تو بندہ سلامت رہتا ہے جب دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے تو انسان نے فیصلہ کرنا ہے ایمان والے نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کا بڑا کرم اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک ایک بات بتا دیئے قبر کے سوالات بھی بتا دیئے اور قرآن پاک میں بتا بھی دیا کہ یہ تمہارے سامنے بطور فتنہ لائے گیا ہے تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے فتنہ کے معنی سامانِ آزمائش تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے تمہیں پہچانا جائے گا تم سے آزمائش کرائی جائے گی کہ یہ چیزیں تمہیں دے کر تمہیں آزمایا جائے گا تو جو آزمائش میں پورا اترے گا وہی کامیاب ہوگا یہ دنیا بطور امتحان مومن کے لئے قید خانہ مسافر خانہ حضور نے ایک ایک چیز بتا دی کہ ایمان والوں کے لئے یہ دنیا اس طرح ہے کہ جیسے مسافر ہوتا ہے مسافر جب سفر کرتا ہے کتنا سا سامان ہوتا اس کے بعد تھوڑا سا سامان ہوتا ہے اور قید خانہ جو اگر قید خانے میں ہو وہ دن ہی گنتا رہتا ہے کہ میری ریاہی کب ہوگی تو مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے اللہ رسول کا بڑا کرم احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایک بات واضح کر کے بتا دی کہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں ان میں غرق ہو جانا برا ہے یہ دنیا بڑی رنگین ہے اور خالق سادہ ہے آخرت سادی ہے بندہ بولتا ہے بس اگر جہاں کس نے دیکھا ہے یہ جہاں مل گیا ہے تو مزے کر لو لیکن جو یہاں مزے کرے گا پھر آخرت کے مزے اس کو ملنے والے نہیں ہے جو یہاں اپنے مزوں پر لات مارے گا اپنی بری خواہشات پر لات مارے گا کس کے لئے مارے گا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اللہ رسول کی محبت میں جب دنیا کے غلط مزے چھوڑے گا آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ شراب تہور اپنے ہاتھ سے پلائے گا قرآن میں ذکر ہے کہ شراب تہور اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہوں گے مومن کہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ان کو شراب پلائے گا جو یہاں کی شراب چھوڑے گا تو آخرت کی شراب پیے گا جو یہاں کے مزے چھوڑے گا تو آخرت کے مزے پائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ بولے میں دنیا کے بھی سارے مزے لوں آخرت کے بھی مجھے مزے مل جائیں تو ایسا نہیں ہوتا دونوں میں سے ایک چیز تم نے چننی ہے دنیا کی محبت دل میں رکھنی ہے یا اللہ رسول کی محبت دل میں رکھنی ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہمیں ایک ایک چیز اور وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے اس آیت میں سات چیزوں کا ذکر ہوا کہ بندہ جن سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے ایک عورت سے اپنی اولاد سے مال و دولت سے سونے چاندی سے جانوروں سے کھیتی باڑی سے یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے انسان ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی عورت کی محبت بیٹوں کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہو رہی ہے تو تمہارے لئے تباہی آ رہی ہے بربادی آ رہی ہے اللہ والے کون ہوتے ہیں اللہ کے پیارے کون ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے افضلیت فوقیت سب سے پہلے ان کی نظر میں اللہ اس کا رسول ہوتا ہے ان کی حکامات ہوتے ہیں فرما برداری ہوتی ہے اطاعت ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے ان کی محبت سے بچنا ہے استعمال کرنی ہے استعمال کرنی ہے شادی بھی کرنی ہے گھر بھی بنانا ہے سب کام کرنے ہیں لیکن ان کی محبت دل میں آنے نہیں دینی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوبر قرآن پاک کی تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین